اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو ہم نے لازٹ ٹائم بیک گراؤنڈ ڈاؤنلوڈ کیے تھے ان کو ہم پیکزل ایپ میں کیسے یوز کر کے پروپر ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جانا ہے یہ سائیڈ پر تھری ڈوٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر یوز ایمیج فرام گیلری میں جانا ہے گیلری میں جائیں گے اور گیلری میں جو آپ نے یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے ہیں جو ہے بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے تو فرض کریں کہ میں یہ سیلیکٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کروپ بھی کر سکتے ہیں سائز چھوٹا بڑا کرنا ہو تو ٹھیک ہے اور ایز ایٹیز بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ سرکل پر کر دیں گے تو یہ سرکل میں ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو اوکے کریں گے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب آج ہم نے جو ہے وہ ایک کا استعمال کرنا ہے جو فرسٹ والا اپشن ہے یہ سارے میں اپشن آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ کورنر پر آپ کو پوزیٹیو کا سائن مل رہا ہے یہاں پر جائیں گے ٹیکسٹ پر جائیں گے اور یہ پینسل کا آتا ہے سائز اس پر جا کے ہم نے کچھ ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کوپی کیا ہوا ہے تو میں اسی کو یہاں پر اوکے کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اچھا اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں نے اس کے اوپر سیٹ کرنا ہے اب سب سے پہلے میں پہلے اس کا کلر چینج کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی رہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ اپشن پر اپشن ہے یہ ایڈٹ کا ہے اس پہ آپ جائیں گے تو یہ مطلب آپ نے جو بھی ٹائپ کرنا ہوگا یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جب ٹائپ آپ لوگ کر لیں گے یہ اوکے پہ کریں گے تو یہ ادھر مطلب بیک گراؤنڈ پہ شو ہو جائے گا آگے پھر ڈیلیٹ کا اپشن ہے اس سے جو ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ جو ٹیکس لکھا ہوا ہے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر کوپی پہ میں کلک کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ کوپی ہو گیا ٹھیک ہے لیکن فیلال میں اس کو ریموو کر رہی ہوں اس کے بعد ہے ٹو فرنٹ ٹو بیک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے ٹیکس لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے فرنٹ پہ رکھنا ہے یا بیک پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ یہ یہاں سے رائٹ کر سکتے ہیں یہ جو ایرو اوپر کی طرف موو کر رہا ہے یہ نیچے کروانے کے لئے تو یہ ٹیکس کی پوزیشن سیٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے ریلیٹیو پوزیشن کا اتنا زیادہ یوز نہیں کرتے ہم لوگ یہ سائز ہے سائز ہم چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سائز میں نے نائن پہ کیا تو یہ چھوٹا ہو گیا اگر میں زیادہ کروں گی تو یہ بڑا ہوتا جائے گا یہ دیکھیں تو پھر اب ہم اپنے حساب سے اس کو سیٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ لیفٹ پیڈنگ اور رائٹ پیڈنگ یہ بھی ہے اس کو سیٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا ہم زیادہ یوز نہیں کرتے اس کے بعد جو ہے وہ کلر کلر یہ ڈیفرنٹ قسم کے کلر آپ کو یہاں پہ شو ہوتے ہیں لائک آپ نے اس کا کیا کلر رکھنا ہے تو فرض کریں کہ میں یہ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے کوشش کریں جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہو وہی آپ ٹیکسٹ کا کلر رکھیں تو اس سے زیادہ اچھا افیکٹ پڑتا ہے پھر آگیا ٹیکسٹر ٹیکسٹر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کا ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے اس کے اندر ایک کلر فیل ہو جاتا ہے جس سے لک اچھی آتی ہے وہ ہم کیسے لیتے ہیں وہ بھی ہم فرض کریں ہم نے گیلری میں سے ہی کوئی امیج لینا ہے لائک یہ لیا ٹھیک ہے اور اس کا ہم ایک چھوٹا سا پارٹ اس کو کریں گے کروپ ٹھیک ہے اور وہ جتنے پارٹ کو ہم سلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ صرف ایک ریڈ کا چھوٹا سا پارٹ میں نے سلیکٹ کر لیا جب ہم اس کو اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں یہ مطلب اس کے اندر فیل ہو گیا پہلے وہ تھا ایک مطلب وہ پرپل کلر میں لیکن جب میں نے اس میں ریڈ فیل کر دیا تو یہ اس طرح کا لکک آ گیا لیکن فیلال میں اس کو ڈیلیٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم چلیں گے اپیسٹی پہ اپیسٹی اس کے بعد روٹیٹ یہ آپ آگے پیچھے موو کریں گے تو یہ ٹیکسٹ روٹیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن فیلال میں اس کو چھیڑ نہیں رہی کیونکہ یہ ایک دفعہ آگے پیچھے ہو جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا ماسک کا جو ہے وہ کوئی استعمال نہیں ہے کوئی خاصا ہم استعمال نہیں کرتے اس کے بعد ہے فونٹس اب فونٹس کچھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں فونٹس یہ جیسے جیسے آپ جو جو سیلیکٹ کرتے جائیں گے یہ رائٹنگ سٹائل چینج ہوتا جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں نے جو خود اپنے ڈاؤن لوڈ کی ہوئے ہیں اس میں سے بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو سے فرض کریں کہ میں اس کو اکے کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اس کو اکے کریں گے تو یہ دیکھیں یہ پھر اس طرح سے شو ہو جائے گا اس کے بعد یہ کرنے کے بعد یہ بھی بیس سے ہم بولڈ کریں گے ٹھیک ہے آئی سے یہ مطلب متعلق فارم میں آ جائے گا یو سے ہم کریں گے تو یہ انڈرلائن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہے یہwietرب کرنے کے لئے اسمان ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس کو یہ موو کریں گے آگے پیچھے کریں گے تو یہ موگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے بیکگراؤنڈ بیکگراؤنڈ کیا ہے اس کو میں آن کروں گی تو یہ نیچے بیک گراؤنڈ کے کلرز ہیں آپ نے جو بھی کلرز سیلیکٹ کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن فی الحال ہم اس کو بھی ریموو کر دیں گے اس کے بعد یہ ہوتا ہے الائن الائن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو ٹیکسٹ اوپر لکھا ہے اس کی پوزیشن کو سیٹ کرنا یہ دیکھیں اب میں نے مطلب یہ کیا تو یہ بالکل میڈ میں آگیا یہاں سے کریں گے تو یہ رائٹ سائیڈ پہ ہو جائے گا یہاں پہ کریں گے تو لفٹ سائیڈ پہ ہو جائے گا میں میڈ میں کر لیتی ہوں اس کے بعد یہ سپیسنگ ورڈس پہ اس میں مطلب جو لفظ لکھے ہوتے ہیں ورڈس ہوتے ہیں ان کے درمیان سپیس ہم دیتے ہیں لائک میں اس کو کر دی جاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ ورڈس کے درمیان سپیس ہوتے جائے گی اور یہ اس کو ایسے سیٹ کر لیا اس کے بعد یہ لائن سپیسنگ ہے اگر میں اس کو زیادہ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں مطلب یہ لائن میں سپیس دینے کے لئے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اوکے کریں گے اس کے بعد یہ سٹروک سٹروک ہوتا ہے آؤٹ لائن ٹھیک ہے مطلب ہم نے آؤٹ لائن کیسے مطلب میں نے اس کو آن کیا اگر یہ وائٹ کیا تو یہ وائٹ مطلب یہ آؤٹ لائن وائٹ ہی ہوگی میں اس کا تھوڑا یہ دیکھیں اس طرح یہ شو ہوتی ہے کلر میں چینج کرتے جاؤں گی تو یہ آپ کو ڈیفرنٹ شو ہوتی جائے گی اور آپ سٹروک کی جو ویڑت ہے یہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں زیادہ کرتے جاؤں گی تو یہ بلر سا برا بہت لگ رہا ہے اس کی آپ بہت کم رکھیں گے ٹھیک ہے چلیں یہ بھی ہو گیا اس کے بعد ہے شیڈو اس کو ہم جب آن کریں گے تو یہ دیکھیں جیسے مطلب ایک شیڈو اس کا شو ہوتا ہے آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں جو آپ کلر رکھنا چاہیں یہ آپ کو ویسے ہی شو ہو گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ انر شیڈو مطلب یہ ٹیکسٹ کے اندر پھر شو ہو گا لائک یہ دیکھیں میں نے وائٹ پہ کلک کیا تو یہ وائٹ سا اس کے اندر شو ہو رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو کلر کے حساب سے جو جو ہم کرتے جائیں گے یہ ویسے ویسے ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ایمبوس اس کو ہم کریں گے یہ آن کریں گے تو اس کو جب ہم ایسے گھومائیں گے تو یہ جیسے جیسے گھوماتے جائیں گے یہ ایک شائننگ سا اندر آ جائے گا تو اس سے ٹیکسٹ کی لک بہت اچھی آ جاتی ہے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پرسپیکٹیو کا کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے تھری ڈی روٹیٹ کا بھی خاص کام نہیں ہے اسے ٹیکسٹ روٹیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تھری ڈی تکسٹ